اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں جی نیہا اور آپ لوگوں کو میں ویلکم کرتی ہوں ہمارے سوپر سٹیڈی چینل پہ جہاں پہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے تمام تر ایڈکیشن سے مطلق نیوز جو ہے وہ شیئر کریں گے ایک اہم خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ پاکستان میں جو صبح سندھ ہے وہاں پہ ایک خوف کی لہر دھو رہی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی ہیں آپ کی ایڈکیشن کے مطالق بھی تو اس خبر کو سننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹفیکیشن آپ تک وقت سے پہلے جو ہے وہ پہن سکیں آت کو توفان سمندر کا آیا ہے کراچی کے شہر میں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے مگر یہ توفان جو ہے یہ آنا ہی تھا اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دو پرچے جو چودہ جون کو ہونا تھا اور جو پندرہ جون کو ہونا ہے مطلب بروز بدھ کے دن اور جمعیرات کے دن آپ کے دو پرچے ہونے تھے کراچی کی جو بورڈ ہے اس کے لحاظ سے مگر آپ کے کراچی کے کمشنر نے یہ اعلان کیا ہے کہ سمندری طفان آنے کے باعث آپ لوگوں کے دونوں پرچے ملتوی کر دیے جائیں گی ابھی تک صرف ان دو پرچوں کو ملتوی کرنے کا خرچہ ہے اور ان دو ہی پرچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ملتوی کر کے آگے ایکسٹینڈ کر دیے جائیں گی میں آپ کو رپیٹ کر دوں کہ پیپرز کینسل نہیں ہوئے ہیں ملتوی ہوئے ہیں ملتوی کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ وون پوسٹ وون ہو کر آپ کے انشاءاللہ پیپر یہی دو جو آج کے دن چودہ جون دو ہزارتائیس کو ہونا تھا اور جو کل کے دن ہوگا پندرہ جون دو ہزارتائیس جمعیرات کو جو پیپر ہے وہ آگے ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں کمشنر آف کاراچی نے یہ اناؤنس کیا ہے اور کاراچی کی جو ایڈکیشن منسٹری ہے جو کاراچی بورڈ کے ہیڈ ہے اور اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمندری طفان کے باعث کیونکہ اندر کے طلبہ کو کوئی جانے نقصان نہ ہو کیونکہ پیپرز کا نقصان تو برداشت ہو جاتا ہے مگر جان کا نقصان کبھی برداشت نہیں ہوتا کوئی بھی آنے والی alarming situation آپ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس کی باعث دونوں پیپرز ملتوی کیے ہیں انٹر میڈیئیٹ کے جو کہ چل رہے ہیں اب دیکھیں کہ dates تو نیو ابھی تک announce نہیں ہوئی جلد از جلد ہی وہ dates بھی آگے آنے والے آپ کے پیپرز میں کی جو ہے وہ announce کر دیں گے جیسے ہی وہ لوگ announcement کریں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر ضرور کر دوں گی پیپرز آپ لوگوں کے اللہ کرے خیر خریت سے گزریں اس سال ہونے والے تمام طرح پیپرز بہت ہی مشکلات سے گزریں پتہ نہیں اللہ تعالی کو کیا منظور ہے اسی میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی کوئی نہ کوئی پیوچر میں آنے والی اچھی بات ضرور ہوگی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ پاکستان کا جو ملک ہے وہ جتنی بھی آفتے ہیں ایک تو ویسے ہی natural disaster جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں آسمانی آفتے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی آفتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو ہر جگہ سے کہتے ہیں نا پریشرائز کر رہی ہیں اوپر سے ہمارے ملک کے ما شاء اللہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کبھی کوئی کچھ کر دیتا ہے کبھی کوئی کچھ کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پیپرز ہی کینسل ہوتے جا رہے ہیں نائنٹ کلاس کے پنجاب بورڈ کے جو لاہور بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں پنجاب سے تعلق رکھنا ملے ان کے پیپرز کے دوران بھی ایسا ہوا تھا اب کراچی میں تو اللہ تعالی کی طرف سے ہی ایک آفت آئی ہے تو اس میں تو ہم کسی سے بحث یا کسی سے لڑ بھی نہیں کر سکتے یہ اللہ کو جو منظور ہے وہی ہے تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ لوگ ان دونوں پرچوں کی تیاری اچھے طریقے سے مزید کر سکتے ہیں یہی سوچ لیں کہ شاید کسی سٹوڈنٹ نہیں اللہ سے دعا کیوں گی کہ یا اللہ پیپر کینسل کر دے یا اللہ پیپر کینسل کر دے اور اس سٹوڈنٹ کی دعا جو ہے وہ آج قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالی نے اسمان سے ہی آفت بھیجی ہے اور یہ جو سمندری طفان ہے اس پر کسی کا روک تھام تو ہے نہیں اب آپ کی جو ہے جو سسٹم ہے یہ دیکھتے ہیں اب اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور آپ کا ایڈوکیشن سسٹم آگے سے اس پہ کیا رد عمل پیش کرتا ہے مجھے پھر حال کے لیے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں توفان سے بچ کے رہیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ پیپر آپ کے خیر خرید سے ہوں جتنا ڈلی ہوتا ہے میں بتا رہی ہوتا ہی آپ کو بھی مسئلہ ہوگا اور ریزلٹس کے ٹائم پہ بھی آپ لوگوں کو یہ ایشوز فیس کرنے پڑیں گے تو دعا کریں کہ ٹائم سے پیپر ہو ج ہیں آپ لوگوں کے اچھے سے آپ لوگوں کی طرح سے ہوتا ہے جان چھوڑ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اللہ رہی کے بعد اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ